ہالو دوستو دوستو میں نے یہ ہارڈ ریگ کیس پرچیز کیا تھا تو یہ ابھی پرنٹی میں ہے تو یہ خراب تک ہو چکا ہے پرائیم آجوں نے باپس نہیں لیا ہے اس کو میں آپ کو رپیئر کر کے اس کی جس میں دکھا رہا ہوں کہ یہ پاور نہیں دی رہا تھا پاور کی دکت آ رہی تھی تو میں نے یہ اس کی جو وائر پاور کے ساتھ جہاں سے جڑی ہوتی ہے اس کو کار دیا ہے ابھی میں آپ کو تواؤں گا کہ اس کی بنا بھی آپ اس کو کیسے ٹریک ٹریک چلا سکتی ہیں تو اس کو سیکھنے کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جیک آپ پرچیز کر لیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو آپ نے بلکل دھیان سے کرنا ہے کوئی گلتی نہیں کرنی ہے تا جو آپ کی پلیٹ دوسری پلیٹ بھی خواب نہ ہو جو اس کی سینٹر میں وائر نکلی ہوئی ہے وہ آپ کی پلس کی وائر ہے وہ جو اس کو اپنے ریڈ پہ جو لال تار ہے اس کی اوپر لگانا ہے اور دوسری دار کو کالی والی تار کے ساتھ مائنس والی تار کو کالی والی تار کے ساتھ جوڑ دینا ہے اچھے سے اس کو پورا مجبودی سے بینڈ کریں کی بار بار کھولے نا آپ نے خاص کر دھیان رکھنا ہے جی جو وائر لگائی ہے ہم نے یہ ہارڈ ڈرائیو کا کیس ہے اس لئے ہمیں اس کو تھوڑا دھیان سے لگانا ہوگا کہ جو اس کی پاور بند ہوگی تو ہارڈ ڈرائیو ٹوٹ ہوتی رہے گی پروپر کام نہیں کر پائیں گے اس لئے میں اس کو اچھی طرح سے ہورڈرنگ کر کے مجبودی سے لگاؤں گا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھے سے لگا دیا ہے ابھی میں اس کو فٹنگ کر دیتا ہوں جو اس کا بٹن ہے اس کو پہلے اپنے لگا دینا ہے بٹن کو اپنی جگہ پہ اچھے سے بٹھا دیں اور اس کے بعد آپ نے جس کی پلیٹ ہے اس کو جیسے پہلے لگی ہوئی تھی اس کی چیک جرور چیک کر لیں کہ اس کی چیک نہ نکل گئے ہوں نہیں تو آپ کی پلیٹ ورک نہیں کر پائے گی اس کو دھیان سے بٹھائیں جیسے پہلے لگی ہوئی تھی بار بار کھولنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو ہم ٹیپ کر دیتے ہیں دونوں جوائنٹ کو کہ کبھی ایک دوسرے کا ٹچ ہونے سے کوئی تھا بھی نہ آئے وہ نیچے والی تار جو ایلیڈی کی تار ہے وہ تارکار آپ نے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس کو کٹنے کی ضرورت ہے ابھی میں اس جیک کو فیفی کوئی کے ساتھ جوائنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جیک جلدی خراب نہیں ہوتا اس لئے اس کو میں فکس کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی میرے پراس تو پرانا جیک پڑا ہوا تھا میں پہلے ہی مگو آگے رکھتا ہوں تاں جو کبھی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو مجھے ضرورت بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو اچھے سے چپکا دیں اور جے دیکھیں جیسے آپ نے پرچیز کی تھی اسے بھی بڑیا اس کی فٹنگ ہو چکی ہے یہ وائر کو اتر کر دیں ابھی دیکھیں اس کو اوپر ڈھکن لگاتے ہوئے ٹچ نہ ہو پلیٹ کے اوپر آپ کو تھوڑی پیکنگ رکھنے ہوگی کیونکہ جو اس ارثنگ ہے وہ پلیٹ میں نہ آئے کیونکہ اس کی جو پلیٹ اوپر نیچے کی پلیٹ دی گئی ہے وہ لوہے کی ہے تو اس سے پلیٹ کو شارٹ ہونے کا خطرہ رہے گا ابھی اس کی میں فیٹنگ کر دیتا ہوں جے جو لوگ ہے اس کو دھیام سے بند کرتے ہیں کیونکہ ہارڈ ریپ کا کام ہے نیچے سے لوس ہوگی تو ہارڈ ریپ ہماری نیچے جستی رہ گی تو ملتی رہ گی یہ دیکھیں میں نے یہ کیس پرچیز کیا تھا 2.0 یہ مجھے چھے سو روپے کا کیس مل گیا تھا ہارڈ ریپ کیس بھی ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بھی چھے سو روپے کا جہاں مل جاتا ہے لدھیانے میں اور دو پرچیز کیے تھے تو مجھے چار سو کا ایک پڑ گیا تھا ایسے میں تین چار خرید کے لئے گیا تھا ابھی میں نے یہ ایموجون سے جو مگویا ہے یہ میں نے دو ہیزار کا مگویا تھا جو ریپیئر ہم کر رہے ہیں اور ایکو کمپنی کا ابھی میں اس میں ہارٹ ریپ لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ کیسے ورک کرتا ہے ابھی آپ نے اس میں پاور پنگ لگانی ہے یہ ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا ڈاکٹر آپ نے لگانا ہے پہلے اس کو اون کر کے چیک کراتا ہوں آپ کو ابھی میں نے یہ کمپیوٹر کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا ہے یہ دیکھیں پاور آج چکی ہے پاور آنے کے بعد یہ تھوڑا سمیں دیتا ہے شو ہونے میں یہ جب تک لگتر بلنک ہونا نہیں شروع ہوتا تب تک یہ ہارٹ ریپ کمپیوٹر میں شو نہیں ہوتی ابھی دیکھیں یہ بلنک ہونا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم بلنک ہو رہی ہے تھوڑا سمیں ضرور لیتا ہے یہ ہارٹ ریپ پہ پوری سپیڈ دیتا ہے برک کرنے میں ایڈیٹنگ ویڈیو ڈیٹنگ کرنے میں کوئی پرشانی نہیں آتی بڑی سپیڈ دیتا ہے یہ ہارٹ ریپ پہ ایکسٹر ہارٹ ریپ تھی دیکھو آپ کو میں اڈاپٹر دکھاتا ہوں آپ نے لینا ہے بارہ وولٹ اوٹ پورٹ جو اس کی ہو بو بارہ وولٹ دو امپیر کی ہو اس سے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ لوگیں تو پلیٹ میں گڑ پڑا ہو سکتی ہے آپ نے جے چارجر مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں میں اس کا ڈسکرپشن میں لکھ بھی دے دوں گا اور جیسے جے چارجر میرا گھراب ہو چکا تھا اس کو میں نے رپیر کر کے اس کو سیٹ کیا تھا یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے کیپیوٹر کے معاملے میں آپ کو کوئی اور بھی جان کر ہی ہارٹ ریپ گرافک آرٹ کوئی بھی نوڑج لینی ہو تو آپ اس چینل کو سسکرائب ضرور کردیں ابھی آپ کو میں نے دکھایا کہ دیکھو ایسی دو سو چالیس وٹ بولٹج کو ہم نے نکال کے بارہ وارڈ گانٹ چارجر پہ اس کو چلا دیا ہے دیکھیں اس کو میں نے رپیر کیا تھا پر اس کا آئیسی اٹھنے کے کارنا یہ پروپر کام نہیں کر رہا تھا فون والے جو سوٹے موائل فون والے چارجر کے دیکھیں اس میں پارٹس لگے ہوئے ہیں تو رپیر نہیں ہو پاتا دیکھو اور کمپنی کا آپ اس کو ایم اجان پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہزار کے قریب آپ کو ایم اجان سے ملے گا آپ اس کو رپیر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ایسی اور بھی آپ کو کچھ پچھا نہیں ہو تو آپ کمٹ بوکس میں جرور بتائیں ہم آپ کو صحیح کرنا سکھیں گے میکنی 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 جسی